بسم اللہ الرحمن الرحیم منافق کی جو علامات ہیں اس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اربعن من کن فیہ فہوا منافق جس میں یہ چار خصلتیں ہو جس شخص میں یہ چار صفات ہو علامتیں ہو آپ سمجھو کہ وہ منافق انسان ہیں وَإِن كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَ مِنْهُمْ كَانَتْ فِيهِ خَسْلَ مِنَ الْنِفَاق اگر ان چھاروں میں سے ایک خصلت ہو تو سمجھو کہ وہ ایک حصے کا منافق ہے رسول اکرم فرماتے ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے یعنی اس سے سچائی کی امید نہیں کی جا سکتی وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لہٰذا جھوٹ بولنے والا انسان منافق ہوتا ہے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے پرامس کرتا ہے کسی سے تو اخلافہ پھر اس کو توڑ دیتا ہے لہٰذا پرامس پہ وہ قائم نہیں رہتا یہ بندہ منافق ہوتا ہے اور تیسرا فرماتے ہیں اگر وہ احد کرے کوئی منت کرے کسی چیز کے بارے میں وہ کہے کہ میں یہ کام کرلوں گا غدر پھر بھاگ جاتا ہے اس کام کو تکمیل تک نہیں پہنچاتا وہ بھاگ جاتا ہے جو بھی بات کرتا ہے جو بھی وہ وعدہ رکھتا ہے جو بھی وہ احد کرتا ہے کسی کے ساتھ پورا نہیں کرتا بلکہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے اور چوتھی جو علامت ہے وَإِذَا خَاسَمَا فَجَرَا اور جب وہ کسی سے لڑتا ہے یا وہ نزا کرتا ہے ایسی زبانی نزا کیوں نہ ہو تو فجرہ وہ پھر گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ایسے لوگ ہیں جو وہ ہارنے کی نزدیک ہو جاتے ہیں جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ پھر گالیوں پہ اتراتا ہے لہٰذا یہ علامات منافعی علامات ہے وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ